موسیقی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اشہدوا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدوا ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین کرام یہ حدیث نمبر بیس ہے احادیث قدسیہ کے سلسلے کی بیسویں کڑی ہے اس سے پہلے اب تک انیس حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں اور یہ بیسویں حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اس حدیث کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہے عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کل عمل ابن آدم له اللہ السیام فانہو لی وانا اجزی به والسیام جنت و اذا کانا یوم سوم احدکم فلا یرفث ولا یسخب فانساب بہو احد او قاتله فالیقل ان نمر انسائم صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چار اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکیون ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہی حدیث قدسی ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالی کے حوالے سے کرتے ہیں قال اللہ یا یقول اللہ یا یرویح عن ربہ عزوجل اس طرح کے الفاظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کیا فرمایا کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لئے ہوتا ہے سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا عَجْزِبِهِ کیونکہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا وَالسِّيَامُ جُنَّتٌ اور روزہ ڈھال ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو یعنی وہ روزے کی حالت میں ہو تو نہ تو بےہودہ بات بولے اور نہ شور ہنگامہ مچائے فَإِنْسَابْ بَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَ لَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّمْرُ أُنْ سَائِمُ اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرتا ہے یا اس سے لڑائی جھوڑا کرتا ہے تو اس کو کہہ دینا چاہیے کہ بھائی میں روزے دار آدمی ہوں کیا مطلب ہوا اس حدیث کا قُلُّ عَمَلِ بْنِ آدَمَ لَهُ کی انسان کا ہر عمل اسی کے لئے ہوتا ہے سوائے روزے کے تو روزہ بھی اسی کے لئے ہے جتنا نیک عمل بندہ کرتا ہے وہ سب اللہ ہی کے لئے کرتا ہے تو اس میں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ سارا عمل اس کا ہوتا ہے سوائے روزے کی یہ روزہ میرے لئے ہوتا ہے اہلِ علم نے اس کی توجیح کی ہے کہ اور دیگر عمال کے اندر ریا کا امکان پائے جاتا ہے شہرت طلبی اور نمائش مثلا نماز ہے نماز پڑھتا ہے بندہ تو بساوقات اس کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ لوگ مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور مجھ کو شاباشی دیں یا میں ان کی نظروں میں مؤسس بنوں اسی طریقے سے صدقہ خیرات کا بھی معاملہ ہے اور بھی بہت سارے عمال روزہ ایسی چیز ہے کہ پتہ نہیں چلتا دوسرے کو کہ یہ آدمی روزے دار ہے کی نہیں روزے دار ہے ہر آدمی نہیں جانتا اس لئے کہ یہ کوئی دکھلانے کی چیز نہیں ہوتی روزہ روزہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے بندہ رکا ہوا ہے اور اپنی شاوت کی تکمیل سے رکا ہوا ہے تو یہی روزہ ہے اور یہ چیز دکھلانے والے نہیں ہیں اس میں ریاکاری کا انصر کم ہوتا ہے اگر آدمی ریاکاری پر آمادہ ہو جائے تو اس کو بھی وہ ریاکاری کا ذریعہ بنا سکتا ہے لیکن عموما اس میں ریاک کم داخل ہو پاتی ہے تو اس ناحیے سے کہا گیا ہے کہ روزہ صرف میرے لئے روزے میں کسی کی شرکت نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ اور عامال کا ثواب بتلایا گیا ہے کہ اس عمل کا یہ ثواب اس عمل کا یہ ثواب روزے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے سارے عامال کے اللہ تعالیٰ ہی عجر و ثواب دے گا لیکن روزے کے لئے کوئی اس نے حد متیر نہیں کی کہا کہ میں اس کا عجر دوں گا اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا کر کے دے گا اس کا کوئی حساب نہیں اس لئے اور عامال کے بارے میں تو بندہ جانتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو مجھ کو اتنا عجر و ثواب ملے گا لیکن روزے کے بارے میں وہ نہیں جانتا اس لئے روزہ صرف اللہ کے لئے گویا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا عجر و ثواب جانتا ہے بہرحال تو اس میں روزے کی عظمت کا بیان ہے روزے کے ڈھیر سارے عجر و ثواب کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے میں نے اس کو اپنے لئے خاص کر رکھا ہے کہ میں روزے کا بدلہ دوں گا گویا کہ ایک روزے دار کو اتمنان رکھنا چاہیے کہ ہمارے اس نیک عمل کا عجر و ثواب کہیں جانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دوں گا تو وہ دے گا اور کتنا بڑھا کر کے دے گا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ورنہ آپ نے پڑھا سنا کہ منجا بلحسنت فلہو عشر و امثالحہ کہ ایک نیکی کا بدلہ دس نیکی کے برابر ملتا ہے کچھ نیکیوں کے بارے میں کہ اس کا عجر و ثواب ستر گناہ ملتا ہے کچھ نیکیوں کے بارے میں کہ اس کا عجر و ثواب سات سو گناہ تک بڑھا کر کے ملتا ہے لیکن وہیں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کا عجر و ثواب بلا حساب ملتا ہے تو روزہ بھی انہی عامال میں سے ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا اور کتنا دوں گا اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا روزے کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عموماً ہمارے ذہن میں صرف رمضان کے روزے ہوتے ہیں رمضان کا روزہ فرض ہے باقی دنوں میں نفلی روزے کچھ دن کی تعین کے ساتھ کچھ بغیر تعین کے وہ سارے موجود ہیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں تو ایک ایک روزے کی بڑی بڑی فضیلت ہے اور ہمارے اسلاف نفلی روزوں کا بڑا احتمام کرتے تھے لیکن جب ہمارے سامنے روزے کا تذکرہ آتا ہے تو سیدھے وہ رمضان سے جڑ کر کے آتا ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے رمضان کا روزہ ہو چاہے غیر رمضان کا روزے کی بڑی فضیلت ہے بڑی حمیت ہے اور یہ چیز فَإِنَّهُ لِي وَا نَعَجْزِ بِهِ یہ ہر روزے کے لئے دوسری بات اس حدیث کے اندر ناظرین یہ کہی گئے یہ کہ روزہ ڈھال ڈھال جنگ کے اندر استعمال کی جاتی ہے سامنے والا وار کرتا ہے حملہ کرتا ہے تو اسی ڈھال سے روکا جاتا ہے روزہ بندے کے لئے ڈھال ہے یعنی بندے کو گناہوں سے بچاتا ہے جب بندہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو گناہ سے ذرا زیادہ بچتا ہے اس کے اندر خیر کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے اور شر سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے برائیوں سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے تو اس طرح سے روزے کی حصت ایک ڈھال جیسی ہے روزہ ڈھال ہے ڈھال کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ روزہ انسان کو جہنم سے اور عذاب سے بچاتا ہے جس طریقے سے ڈھال دشمن کے وار سے بچاتی ہے اسی طریقے سے روزہ جہنم کی آگ سے اور دوسرے عذابوں سے روزہ انسان کو بچاتا ہے وَإِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ اب روزے کے کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ جب کوئی شخص روزے سے رہے تو اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے وہ بےہودہ بات نہ بولے بری بات اپنی زبان سے نہ لکھا لے وَلَا يَسْخَبْ اور چیخے چلائے نہیں شور ہنگامہ نہ کرے روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے روزہ انسان کے اخلاق کو سوارتا ہے روزہ اس بات کا بھی تقاضہ کرتا ہے کہ انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے صحیح بات بولے اچھی بات بولے خیر کی بات بولے یہ تو ایک بند مومن کو ہر حال میں ہدایت ہے کہ مَنْ کَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْ يَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْمُتْ کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کی زبان کھولے تو خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے اس زبان کو شر کی بات بولنے میں برائی کی بات بولنے میں استعمال نہ کرے تو اسی طریقے سے ہاں روزہ جیسی عظیم الشان عبادت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب روزے کی حالت میں بندہ ہو چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں نفلی روزے سے ہو یا فرض سے تو نہ تو زبان سے برے الفاظ نکالے اور نہ شور ہنگامہ کرے چیخے چلے ایک بات اور آخر میں کہی گئی کہ اگر اس روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرتا ہے یا لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو سیدھے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار آدمی ہوں یعنی اگر روزے دار کو کوئی چھیڑتا ہے روزے دار اپنے طور پر تو پرحیز کرتا ہے یا پرحیز کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی زبان کی حفاظت کی کوشش کرتا ہے اور دوسروں سے لڑنے بھیڑنے سے پرحیز کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دوسرا اس کو چھیڑے کوئی دوسرا اس کو ورغلائے چاہے گالی کے ذریعے چاہے لڑائی جھگڑے کے ذریعے تو یہ نہیں کہ یہ فوراں اس کی گالی کا جواب گالی سے دے وہ لڑائی کے لیے اس کو آمادہ کرے تو یہ لڑائی کے لیے تیار ہو جائے نہیں اس کو فوراں خود بھی یاد کرنا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں اور سامنے والے کو بھی بتانا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں یہاں یہ کہنا کہ میں روزے سے ہوں یہ وہ والی بات نہیں جو دکھاوے کے لیے وہ آدمی بتلا رہے ہے کہ بھائی دیکھو میں روزے سے ہوں نہیں یہاں وہ اپنے آپ کو بھی یاد دلارہ ہے اور سامنے والے کو بھی یاد دلارہ ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں اور میرا روزہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے دوں اور تمہارے لڑائی چھڑنے پر میں تم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤں تو یہ دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ بتلا رہا ہے کہ اس عبادت کا یہ تقاضہ ہے یہ عبادت انسان کو تربیت دیتی ہے کہ انسان کے اخلاق اچھے ہوں انسان کی زبان صحیح جگہ استعمال ہو تو انسان اپنے صیرت و کردار میں بلندی پر پہنچے عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں خاص طور سے لوگ روزے سے ہوتے ہیں بھوک پیاس میں مبتلا رہتے ہیں تو بساوقات ان کے اندر چھڑی اپن پیدا ہو جاتا ہے معمولی معمولی بات پر ایک دوسرے سے لڑ بڑی جاتے ہیں یا گالی گلوج کرنے لگتے ہیں یہ بہت ناسمجھی کی بات ہے یہ روزے کے تقاضے کو نظر انداز کرنا ہے آپ روزے سے ہیں اچھی بات ہے لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ روزہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ ایک روحانی چیز ہے ایک عبادت ہے اور اس عبادت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی حفاظت کریں تو ناظرین اس حدیث قدسی کے اندر ہمیں جہاں روزے کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے وہیں ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ روزے کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کریں روزے کی حالت میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں روزے کی حالت میں گالی گلوج سے بچیں روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے بچیں اور روزے کا جو پیغام ہے اور اس کی جو تربیت ہے اس پیغام کو اس تربیت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور برتنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے ناظرین یہ حدیث نمبر 20 آپ کے سامنے جس کی تشریح کی گئی ہے اب اس کے بعد ہم ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کی تشریح کریں گے یہ حدیث نمبر اب 21 آپ کے سامنے لکھی جا رہی ہے اس کے راوی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ اذا احبا عبدي لقائی اذا احبا عبدي لقائی احبابت لقائہو و اذا کرہ لقائی کرہت لقائہو مخاری ساتھ ہزار پانچ سو چار حدیث نمبر اکیس کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ اذا احبا عبدي لقائی احبابت لقائہو و اذا کرہا لقائی کرہت لقائہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات پسند کرتا ہوں اور جب وہ مجھ سے ملنا نا پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملنے کو نا پسند کرتا ہوں کیا مطلب ہوا اس حدیث کا یعنی یہ موت کے وقت کی بات ہے کہ جب بندہ موت کے قریب ہوتا ہے جب حالت نظر میں ہوتا ہے جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے میرا سلسلہ منقطع ہونے والا ہے اور آخرت کی طرف میں بڑھ رہا ہوں تو جو نیک بخت انسان ہوتا ہے جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونے والی ہیں لیکن جو بدعمل ہوتا ہے جو بد کردار ہوتا ہے وہ اس وقت ابھی سوچتا ہے کہ میں نے تو اپنی پوری زندگی گزار دی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں تو اب اللہ تعالیٰ کا سامنا تو وہ گھبراتا ہے اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنے سے تو اسی کی طرف ہی اس حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا ہے اصل میں یہ بات جب فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو بعض لوگوں نے یہ سوال رکھا کہ ہر شخص موت کو ناپسند کرتا ہے موت سے ہر شخص گھبراتا ہے تو آپ نے فرمائے کہ یہ عام حالت کے لیے نہیں ہے بلکہ جب انسان موت کے قریب ہو تو اس وقت جو نیک آدمی ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے مولا سے ملاقات کروں گا اور جو بدعمل ہوگا وہ ناپسند کرے گا وہ نہیں چاہے گا کہ میں اللہ کے روبرو جاؤں اس لئے کہ جانتا ہے کہ میرے خاتے میں نیکیاں نہیں ہیں تو ایسا انسان گھبراتا ہے اور گھبرا کر کے وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو یہی بات اس حدیث میں کہی گئی کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس سے ملاقات کرنے کو پسند کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ملنا پسند کرتا ہے اور اگر کوئی بندہ نہیں چاہتا اس سے ملنا تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا ہے تو ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نزا کی حالت میں ہمیں بھی یہ جذبہ دے کہ ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوقین ہوں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے ہمیں خوشی ہو اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کے برے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے ناظرین یہ حدیث نمبر اکیس آپ کے سامنے پیش کی گئی اس کے بعد ایک اور حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حدیث نمبر بائیس ہے تو یہ بائیسویں حدیث ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ہے نبی حریر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرو انشیتم فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قررت اعین بخاری حدیث نمبر تینہزار دو سو چوالیس مسلم حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چوبیس ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہی قال اللہ یہ احادیث قدسیہ کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے اللہ تعالی نے فرمایا کیا فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ ان جیسی نعمتوں کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ ان کے بارے میں کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی آ سکتا ہے فَقْرَوْا اِنشَيْتُمْ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيُنْ یہ میرے بھائیوں جنت کے ایک صفت اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ جنت جس کے حصول کے لیے ہر بندے مومن خواہشمند رہتا ہے کوشہ رہتا ہے اس جنت کی صفت اعدت لعبادیت صالح وہ جنت کس کے لیے ہے میرے نیک بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا تصور بھی ہو سکتا ہے جنت کی نعمتیں بڑی عظیم الشان ہیں ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے آپ اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں جس معاشرے میں رہتے ہیں اور جس مالی پوزیشن میں رہتے ہیں اسی حساب سے ہمارے سامنے مختلف نعمتیں آتی جاتی رہتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازہ ہے وہ انچی انچی اور ایک سے ایک بڑی سے بڑی نعمتوں سے لطفہ اندوز ہوتا ہے اور جو معمولی درجے کے لوگ ہیں ان کی بھی زندگی کے گاڑی چلتی رہتی ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں دنیا کے اندر چاہے کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا دوسرے آرام و آشائز کی چیزیں ہوں انسان اس میں کم اور زیادہ ہر ایک چیزوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے اور جب وہ زیادہ اونچی چیز زیادہ آلہ کوالٹی کی چیز دیکھتا ہے تو وہ حیران رہتا ہے لیکن جنت کی نعمتوں کو جب دیکھے گا تو وہ ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جس کے بارے میں کبھی اس نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا نہ سوچا ہوگا ایک تو یہ کہ جو کچھ تمہاری خواہش ہوگی سب تم کو وہاں ملے گا اور دوسرے یہ کہ دنیا کی ہی بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو دنیا میں بھی تھی لیکن وہاں وہ چیز کی قیفیت ہی کچھ اور ہوگی جو فل آپ دنیا میں کھاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہی فل وہاں بھی رہے لیکن اس کی کوالٹی کیا ہوگی اور وہ کتنے آلہ درجے کا ہوگا وہ دیکھنے کے بعد ہی اس کے بارے میں کوئی کچھ کر سکتا ہے پہلے سے نہیں کر سکتا یہ چیز اس دنیاوی زندگی میں بھی بارہا دیکھنے میں آتی ہے مثال کے طور پر ایک فل عام ہے عام کتنے طرح کا ہوتا ہے اس میں سے پچیس پچاس روپے کیلو کا بھی عام ہوتا ہے اور ہزار نہیں لاکھوں روپے کیلو تک کے عام ملتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ جب دنیا کا حال یہ ہے کہ اتنی آلہ سے آلہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس جنت کا کیا حال ہوگا جس جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی کہ کسی انسان نے نہ کبھی سوچا ہوگا نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا تو میرے بھائیوں اور بہنوں جنت حاصل ہوتی ہے عمل کے ذریعے عمل کی کوشش کریں اچھے عامال سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اچھے عامال سے جنت حاصل ہوتی ہے بدعملی یا بعملی انسان کو جہنم تک پہنچانے والی چیز ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے عامال کی توفیق دے جن عامال کے ذریعے ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کریں اللہ کی رضا حاصل کریں اور اس جنت میں داخل ہوں جس جنت کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں بائیس حدیثیں اب تک آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم مزید حدیثیں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی